عربی بھی اچھی پڑی اللہ کا فضل ہے اردو تو اپنی زبان ہے انگریزی بھی پڑی اللہ کا فضل ہے فارسی کی بھی شد بدلی میں نے ایسا شاعر نہیں دیکھا نہ اردو میں نہ عربی میں نہ فارسی میں یہ تو میری زبان ہے میرے شاعر کا کہنا ہے ہیچ چیزے خود بخود چیزے نشد ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد ہیچ حلوائی نشد استاز کا تاغلا میں شکر ریزے نشد مولوی ہرگز نشد مولوی روم تاغلا میں شمس تبریزے نشد مولوی روم اور شمس تبریز پیر مرید کٹھے ہیں قونیا میں ترکی کا شہر ہے قونیا ادھر مرید صاحب ہیں ادھر پیر صاحب ہیں مولوی روم پہ فلسفہ غالب تھا یہ اشار کیا ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں کوئی چیز خود بخود چیز نہیں بنتی پڑا ہوا لوہا صدیان گزر جائیں یا کروڑوں گزر جائیں سال وہ اپنے آپ خنجر نہیں بنتا سیکھے بغیر کوئی سیکھا ہوا نہیں بنتا مولوی روم سے مولانا روم بنے جب شمس تبریز میں کہ ہاتھوں میں ہاتھ دیا تو اس کی ایک کہانی ہے جس پر انہیں یہ روای لکھی انہیں نظم لکھی ان پر فلسفہ غالب تھا منطق تو وہ ایک تکبر پیدا کر دیتا ہے یہ علم مسجد میں درس ہو رہا ہے اور کتابوں کا ٹھئر لگا ساتھ ہاؤس تھا شمس تبریز دہاتی حلیے میں آئے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا پگڑ سا باندھا ہوا تو بڑے بھولپن میں کہتے ہیں مولانا روم سے انچیست کتابیں پڑھیں تھے انچیست یہ کیا ہے تو انہیں دیکھا جاہل تو انہیں پڑے تکبر سے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانے تھا وہ ایک دم آگے بھائے انہیں پوری کتابوں کو یوں دھکا دیا تو جاکہ ہاؤس میں گر گئیں تو مولانا روم نس اتیرا بیڑا ڈوب جاوے او نامرادہ ایک ہی کی ایک اڑا کوئی ہون کمپیوٹر رہ پہ بے بچوں میں دوری باری کارڈ لما وہ یہ تو نے کیا کیا میری ساری زندگی کی جہد برباد کرتا ہم اس کو رائے پانی میں اترے اور ایک ایک کتاب خوشک مٹی اڑ رہی اور باہر نکالتے گئے نکالتے گئے نکالتے گئے ساری خوشک کتابیں دھول اڑ رہی سامنے رکھے مولانا روم اب سر پکڑ کے بٹھے این چیز این کیا ہے تو اب شم سبریز بڑی معصومیات سے بولے یہاں آست کہ تو نمیدہ نہیں یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا جو تو نہیں جانتا پھر فلسفہ رہ گیا مندق بھی رہ گئی پھر مسلمی یہ مولانا روم وجود میں آئی جس کا علم آج بھی بہتے چفے پانے